آجا چلا آجا آجا سیڈ آن سیڈ آن بیٹھ جا بیٹھ جا یہ دیکھا مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہی کام شروع ہو گیا ہے بند کر بند کر بڑی مشکل سے اس کو سیبل کی ہے اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں سب دوست گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور شیر جو ہیں آج کل ٹائگر کو کیونکہ گرمی زیادہ لگتی ہے تو آج میں فرس دے ان کو نلانے لگوں آج کے بعد پھر ہمیں ڈیلی نلانا پڑے گا تو اس وجہ سے کچھ گندہ بھی ہوا ہوا ہے سمیل بھی آ رہی تھی اس سے تو اس وجہ سے ویسے تو میرے جانور ساف ستری جگہ پہ رہتے ہیں تو اس وجہ سے ان میں اتنی سمیل وغیرہ اتنی گندے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی جو ہےنا میں نے ان کے لیے ایک سپیشل شیمپو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس میں بنایا ہوتا ہے تو اس شیمپو کے ساتھ جو ہےنا میں ان کو لاتا ہوں اس شیمپو سے یہ ہے کہ ان کے اگر بوڈی پہ کوئی زخم ہے زخم ہے اس طرح ہو جاتے ہیں آپ پس میں لڑتے ہیں کوئی ناہن لگ جاتا ہے یا کچھ اور وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ اندر جتنی بھی محل ہوگی نا وہ ساری نکل جائے گی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا اس شیمپو کو لگا کر ہمیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ چھوڑنا پڑتا ہے تو میں پہلے اس کو گیلا کرلوں اچھے طریقے سے تاکہ یہ جب گیلا ہو جائے گا پھر یہ شیمپو جو ہے ایزی لی اس کے اوپر جو ہےنا لگ جائے گا اگر خوش ہوگا تو پھر شیمپو صحیح طرح نہیں لگے گا تو اب میں اس کو ذرا اچھی طرح گیلا کرلوں پھر اس کے بعد شیمپو لگے گا لاسٹ ٹیم بھی بہت غصہ کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ بڑی مشکل سے لگواتا ہے کہ یہ مجھے کیا لگوا دی ہے لیکن یہ لگانا بھی ہمیں ضروری ہے کیونکہ اس سے سارا جو ہےنا صفائی اسی سے ہوتی ہے میں اس کو نہ ڈکن کھولتا ہوں تاکہ یہ آسانی سے لگ سکے ہاں جی کیا ہے کیا ہے ادھر آ آجا آجا چلو 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 چل کیا کر رہا ہے اللہ یہ ساری سارا شیمپوز آیا ہو گیا تیری بیگہ سے اچھا بس ہتم ہو گیا ہتم ہو گیا ہتم ہو گیا چلا ہتم ہتم ہو گیا ہتم ہو گیا یہ دیکھیں جی اب اس کو بوتل سے دیسی کلی زیادہ ڈرتا ہے یہ بوتل میں پتہ نہیں کیا ہے اب ریلیکس ہو گیا ہے اب یہ اس کو اچھی طرح مل دیں گے اور یہ دس پندرہ منٹ لگا رہے گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گا جب اس کو واش کرتے ہوئے پھر دیکھیں کہ کیسے اس کے اندر سے جو ہے نا میل شیل ایسے بالکل صاف ہو جاتا ہے نا پیچھے جا ٹائکون بڑی بات ہے چلا کیا کر رہا ہے پاغل ادھر آ کیا ہوا ہے ادھر آ ادھر آ اچھا آ جا آ جا کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں کر رہا چا بس ریلیکس 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 چلا آ جا چلا ابھی اس کو دس منٹ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو شاور دیتے ہیں پھر یہ فریش ہوگا بیس سے پچیس منٹ گزر چکے ہیں اور اب اس کو پانی سے جو ہے نا اس کو اچھی طرح ساف کرنا ہے تاکہ یہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے تو یہ دیکھیں ابھی میں اس کو نلا رہا ہوں تو اب اس میں سے بھی میل نکلنا شروع ہو جائے گی تو ابھی یہ دیکھیں یہ 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 اب بڑا ہوتا جا رہا ہے نا تو اب یہ ماری باتیں ماننا کم ہو گئے ہے نا یہ گندہ ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ اس کو اب اچھی طرح پانی ڈال کے جو ہے نا اس کو ہم نے ساف کریں گے پھر یہ بلکل ایسے فریش ہو جائے گا ساف ہو جائے گا بلکل یہ اس میں جو تھوڑی بہت محل ہے سب نکل جائے گی ابھی تو لوگ اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کوئی بندے رکھے ہوئے ہیں ان کی ساری یہ میرا اپنا شوق ہے اور ان کا سارا کام میں ہود کرتا ہوں میں کسی ملازموں سے یا کسی سے نہیں کرواتا ان کو کھانا پینا نلانا سب کچھ یہ میں ہود ہی کرتا ہوں تو اس وجہ سے کیونکہ یہ میں نے شوق سے رکھے ہوں اور یہ میرے ساتھ ہی اسی طرح ہے اس وجہ سے تو یہ سارا کچھ مجھے ہود ہی کرنا پڑتا ہے تو اب مجھے ڈیلی ان کو جو ہے نا شاور دینا پڑے گا گرمیاں آگئی ہیں ویسے تو ادھر پول ہونا چاہیے لیکن کیونکہ پول جو ہے نا اس میں پھر یہ ان کو عادت ہوتی یورن وغیرہ کرنے کی تو اس وجہ سے میں پول نہیں بنواتا کیونکہ وہ پھر اس میں یورن کر دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہی پانی بعد میں پی لیتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ بیمار نہ ہوجے تو اس کی وجہ سے میں ان کو ڈیلی جو ہے نا اس طرح شاور دیتا ہوں اور پلاس ہم اندر جو ہے ہم نے ویسے بھی شاور لگائے ہوئے ہیں جو ہر ٹائم چلتے ہیں گرمیوں میں ابھی تو نہیں ہون کی ابھی تو صرف ابھی موسم استنا گرم نہیں ہے کہ ان کو ہر ٹائم جو ہے نا نہلانا پڑے ابھی دن میں ایک دفعہ نہائیں گے اس کے بعد جب زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو پھر شاور ہون رہتے ہیں اور ہر ٹائم یہ پھر نہاتے رہتے ہیں کولر ہون ہو جاتے ہیں پنکھے چل رہے ہوتے ہیں اور اندر بڑا جو ہے نا چل محلو ہوتا ہے تو بڑے مزے سے پھر یہ سارا دن نہاتے ہیں اور سوتے ہیں بڑا انجوائے کرتے ہیں تو جس سے ہم شاور ہون ہوں گے تو پھر میں آپ کو جو ہے نا وہ بھی دکھاؤں گا ابھی میں ذرا اس کو اچھے طریقے سے نہلالوں ہون جو ہے اس کو اچھی طرح ہم نے پانی سے نلا دیا ہے تو اب بالکل یہ فریش اور صاف ستھرا ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو بھی اندر کرنے لگے ہیں ٹائکون کو ہم نے نلا لیا ہے اب ہے مفاسہ کی باری اور یہ ذرا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ مفاسہ کا بہیوئر تھوڑا سا غصے والا ہو چکا ہے میرے ساتھ کرتا تو نہیں ہے لیکن اس کو بھی کافی ٹائم سے ہم نے چین باندی نہیں ہے تو چین کے لیے میں نے جو ہے نا یہ دو کنڈے رکھے ہوئے ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے بعض اوقات یہ کیا کرتا ہے غصے کی ویسے چین کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے اور اگر ادھر نزدیک ہم نے باندہ ہوگا تو پھر ہمارے لیے کھولنا مشکل ہے اس کے لیے میں نے ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آیا ہے یہ چین کو ہم نے کر لیا لمبا تو اس چین کو اب میں جو ہے نا اس کے اندر سے اس کنڈے سے گزاروں گا اور ادھر باندھوں گا اگر یہ غصے سے کھینچتا بھی ہے تو یہ ادھر سے چین کو کھولنا ہمارے لیے سہان ہے تو چلے جی اب دیکھتے ہیں مفاسہ کو چلا آجا چلے چلا آجا اٹھے چلا آجا چلے آجا اٹھے چلا آجا آجا اٹھے چل یہ دیکھا ابھی چین ڈال لیا ہے تو غصہ کرنا شروع بھی ہو گیا ابھی تو میں نے کچھ ہی ہے نہیں چلا آجا آجا چلا آجا چلے چلا اس طرف ہو بھی یہ دروادہ کھول تو پھر یہ باہر کو آئے گا چلا آجا چلے چلا مفاسہ آجا چلا باہر چلے آجا آجا باہر نہیں آنا باہر جانے کو کتنا چلے آجا چلا آجا ادھر آنا ادھر آ یہ دیکھا ادھر آ مفاسہ کیا ہوا ہے تو میں اب سوچ رہا ہوں پھر یہ اس طرف تو نہیں جائے گا تو اس کو میں ادھر ہی باندھ دے تو یہ ادھر بھی ایک کنڈا لگا ہوا ہے ادھر جانا مشکل ہے کیونکہ یہ غصہ بہت زیادہ کر رہا ہے تو یہ نہ ہو اس سے پہلے یہ زیادہ غصہ کر جائے تو اس لیے ہم اس کو ادھر سے اس کو گزارتے ہیں چین کو یہ ایسے اور ہم باندھ دیتے ہیں اس کو ادھر تاکہ ادھر سے بھی ہمارے سے کھولنا آسان ہوگا تو اب ہم پانی لے کے آتے ہیں اس کو نلانا شٹارٹ کرتے ہیں پانی کا پائی پا چکا ہے اور اب میں اس کو نلانے لگو اور اب اس کا دیکھتے ہیں بہیوئر کیا ہوتا ہے کیونکہ پہلے یہ بچپن میں تو بڑے شوک سے نہ آتا تھا اور اتنا اس کو شوک تھا نہ آنے کا تو ابھی میں نے پورا سیزن کیونکہ یہ والا سیزن جو گزر ہے سردیوں کا اس میں اس کا بہیوئر وہ سنو کی وجہ سے ہو گیا کافی چینج تو مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں ایک دم سے غصہ زیادہ ہی نہ کر دیے یہ بھی غصہ تو کر رہا ہے لیکن فیل وقت بیٹھا ہوا ہے آرام سے میں نے اسی لیے احتیاطاً جو ہے نا یہ سنگل کو وہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے وہاں سے لے کے وہاں تک دور تک باندھی ہیں تاکہ اگر یہ ایک دم غصہ کر کے کیونکہ جس ٹائم یہ غصہ کرتا ہے نا پھر یہ نہیں دیکھتا کہ سنگل چین کو ہم نے باندھا ہوا ہے پھر جو ہے نا اس نے ایک دم کھینچنا اور بہت زور سے کھینچتا ہے بعض اوقات یہ کنڈا اکھر بھی جاتا ہے اور بعض اوقات اگر نہیں اکھرتا تو پھر یہ اپنے آپ کے ساتھ جو ہے نا پھر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کریں میں نے اسی لیے چین کو جو ہے نا اس طرف باندھی ہے اگر یہ غصہ کر کے اٹھتا بھی ہے تو ہمارے لیے کھولنا آسان ہے تو بارال ابھی اللہ کا شکر ہے یہ بڑے ارام سے مطمئن ہو کے اس تسلی سے بیٹھا ہوئے نہا رہا ہے تو بارال اس کو اب میں پہلے تھوڑا گلہ کروں گا یہ دیکھ رہے ہیں اس کی آوازیں آ رہی ہیں گر گر کا گر آ رہا ہے اندر ہی اندر غصہ کر رہا ہے تو بارال ابھی یہ بیٹھا ہے اس کو میں پہلے گلہ کروں گا اب اس کے بعد جب پائیوڈن لگانی ہے وہ دیکھتے ہیں کیسے لگتی ہے اس کو لگتی ہے یا نہیں لگتی کیونکہ اس کا مجھے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے اس دفعہ ہر سال جو ہے نا ہر گرمیوں میں تو میں اس کو پائیوڈن وغیرہ جو ہے نا اس کے ساتھ میں نلاتا ہوں تو وہ جو ہے نا بڑے ارام سے نلال لگوا بھی لیتا ہے سارا کچھ تو ابھی میں اس کو گلہ کر لوں پھر پائیوڈن لگواتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھر پہیوڈن لگا رہا ہوں بڑے دھوکے کے ساتھ اس کو بھی نظر نہیں ہا رہا ہے اس کو نظر آگی نا تو اس نے جو ہے نا لگوانی نہیں ہے یہ اس کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ پھر پہیوڈن لگ رہی ہے یہ دیکھا ہاں پتہ چل گیا اس کو اب دیکھا ساتھ ہی اس کو پتہ چل گیا ساتھ ہی وہ ہاں کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کچھ بھی رہی ہے کچھ نہیں ہے یہ یہ ہے اہا یہ یہ ہے آہ یہ دہا یہ دہا آ آ آجا افاس آہ 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 کیا ہے یہ یہ لگانے یہ لگے گا نا اس سے بال صحیح ہوں گے یہ لے کیا ہے یہ علاقہ اس سے میں چھوٹے ہوتے سے نلاتا رہوں لیکن اب اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا اس سے ڈڑنا شروع ہو گیا لیکن ہر ایک دفعہ یہ لگ جائے گی نا پھر میں مل لوں گا اس کو کیونکہ صفائی اسی سے ہوتی ہے اس سے کوئی جسم میں کوئی جرہ سیم کوئی بوڈی میں کچھ بھی ہونا تو اس سے صاف ہو جاتا ہے ایک دفعہ ایسے بالکل فریش ہو جائے گا ہاں کیا بات ہے آجا چلا آجا آجا sit down sit down بیٹھ جا یہ دیکھا مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہ ہی کام شروع ہو گیا ہے بند کر بند کر کیمرہ بڑی مشکل سے اس کو سیبل کی ہے یہ ایک دم غصے میں آ گیا تھا اس وجہ سے میں نے ویڈیو بند کر دی تھی کیونکہ اس کو ہینڈل کرنا سب سے مشکل تھا کہ یہ نہ ہو کہ ایک دم اس کو کھینچنا شروع کر دے اس کو بڑے پیار سے منایا ہے میں نے اس کو جو ہے نا شاورد پانی کے ساتھ اچھی طرح میں نے کر لی ہے لیکن اصل میں یہ سنو کی وجہ سے کر رہا ہے کہ سنو جو ہے اندر ہے اگر سنو بائر ہوتی تو پھر اس نے اس طرح کا بہیویر نہیں ہونا تھا اس کا تو اب پھر یہ دیکھیں پھر یوسا کر رہا ہے لیکن برحال میں نے اس کو نہلا لیا ہے اچھی طرح اب یہ دیکھیں اس کے بال وغیرہ کیسے کھل گئے ہیں یہ سارا فریش ہو گئے بلکل صاف ہو گئے پائیوڈن میں نے بڑے طریقے سے حمد کر کے میں نے لگا لیا ابھی تو اب یہ برحال صحیح ہو گیا ہے تو اب اس کو کھولتے ہیں اب اس کو کھولنا بھی ایک جو ہے نا بڑا کام ہے اتنی آسانی سے اس نے کھولنا بھی نہیں ہے کیونکہ اس طرح میں یہ گھسے میں تو اس کو میں ذرا سا ہاتھ بھی لگاتا ہوں تو یہ گھسا کرتا ہے میرے ساتھ تو برحال ابھی میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال لوں تاکہ اس کو پانی ڈالنے کے بعد پھر اس کو میں نے کھولنا ہے اور جب اس کو نہلا ہوں گا نا میں سوچ رہا ہوں سنو کو بھی ساتھ ہی کٹھے باندے پھر یہ ریلیکس رہے گا کیونکہ آج کل ویسے بھی میں اس کو اگر اگلک سے نکالتا ہوں نا تو اس ٹیم بھی یہ گھسے میں ہوتا ہے وہ ہوتی ہے باہر تو اس کے ساتھ بڑا ریلیکس رہتا ہے تو مجھے پہلے ہی چاہیے تھا اس کو نکالیں لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کیونکہ آج اس دفعہ گرمیوں میں پہلی دفعہ اس کو میں شاور دے رہا ہوں جس کی وجہ سے مجھے آئیڈیا نہیں ہو سکا تو نیکس جو ہے نا اب اس کو میں سنو کے ساتھ اکٹھا بندوں گا پھر یہ صحیح طرح نہائے گا اور پھر پتا چلے سنو کا بہیوئر کیسا ہے کیونکہ سنو نے لاس ٹیم بڑا جو ہے نا غصہ کیا تھا جب اس کو یہ امنے وہ لگایا تھا شیمپو تو پرحل یہ ہو گیا ابھی نہا لیا اس نے ہاں جی کیا بات ہے اور اب میں اس کی چین کھولتا ہوں اور اب چین کھولتے وقت دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے میرے ساتھ چلو جو آجا چلا آجا 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 تو اتنا غصہ کیوں کار رہا تھا پھر میں تجھے کوئی ڈنڈے مار رہا تھا پہلے بتا ذرا بڑی بات ہوتی ہے اچھا بچہ ہے نا اب بھی تو اچھا بچہ آرام سے کھرا ہوئے نا اس ٹیم کیوں تنگ کار رہا تھا پھر مجھے بتا ذرا بہت بڑی بات ہے ایسے پاسا کی چین بھی کھول گئی ہے اور مفاسا بڑے اچھے طریقے سے نحلا بھی لیا ہے سارا کچھ اب اس کو کرنا ہے میں نہیں اندر تو اب میں ادھر کھڑا ہوں تاکہ یہ اس طرف آئے ورنہ سنو نے بھی باہر آ جانا کیونکہ ابھی ہمارا سارا باہر سے واش ہونا ہے اور یہ مفاسا اندر جانے لگا ہے اور یہ گیا اور ہم کامیاب ہو گئے اس طرح سے یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل نیا ساکیب کو سبسکرائب ضرور کیجئے نا چل اندر بری بات ہے چلو چلو جی اللہ حافظ جی